کراچی میں قائم دارو العلوم جامعہ نائمیہ میں دعوت اسلامی کے شعبے ایف جی آر ایف کے تحت شجر کاری کا سلسلہ ہوا سابقہ چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن مددہ ذیلو العالی نے رکنے شورا حیدی محمد شہدتاری کے ساتھ مل کر دارو العلوم جامعہ نائمیہ میں پودا لگایا جبکہ دیگر علامہ اکرام اور ذمہ داران نے بھی شرکت کی حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن مددہ ذیلو العالی نے مدری خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان میں جنگل اور درخت عالمی میار کے مطابق بہت کم ہیں ایسے میں دعوت اسلامی کے شجرکاری مہم کا آغاز کرنا بہت اچھا عمل ہے دعوت اسلامی کے زیر احتمام ملک بھر میں شجرکاری کی مہم جاری ہے یہ اچھا کام ہے نیک کام ہے یہ ایک ملی قومی ملکی مشن ہے اور اس کو انجام دینا اچھی بات ہے میں اس کی تحسین کرتا ہوں رکنے شرح حاجی محمد شاہدتاری مدینہ نے اسلامی بھرینوں کو شجرکاری مہم حصہ لینے کی ترغیب دلائی اور فرمایا اللہ پاک ہمارا جہاں حاضر ہونا قبول فرمائے دعوت اسلامی کے ادارے ایف جی آر ایف کو مزید ترقی عطا فرمائے اور جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی مدنی التجاہ ہے کہ آپ بھی اس کام میں اپنا حصہ لیجئے دوسرے جانب دارو العلوم جامعہ نائمیہ میں ہی مفتی عبد الرزاق مقشبندی مدہ زلہ العلی نے بھی جامعہ نائمیہ کے احاتے میں ایف جی آر ایف قطط پودا لگایا اور دعا فرمائی اور مدنی خمنوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا دعوت اسلامی کے تحت شجرکاری مہم قابل تحسین ہے اور صدقہ جاریہ ہے اور خاص طور پر ان حالات میں کہ جب شہر ایک عجیب گمگوں کے فیات میں مبتلا ہے شہر ابتلا کی طرف تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہو تو اس کے لئے سوچنا یقینی طور پر ایک خوش آئند ہے اور لائق تحسین قابل تحسین اقدام ہے تمام وہ حضرات جو اس مہم کو سمجھتے ہیں اس کی افادیت کو جانتے ہیں وہ بھرپور تعاون کریں پودا لگانے کے بعد سابقا چیئرمن مرکز ذرویت حلال کمیٹی حضرت علامہ مولانا مفتی منب الرحمن مددز اللہ العلی نے ملک کی ترقی خوشحالی سر سبز و شادہ بھی کے لئے دعا کرتے ہوئے ایف جی آر ایف کے دینی و فلاحی کاموں کے ترقی کے لئے دعا بھی فرمائی